نمسکار دوستو دوستو دان کی مہمہ بڑی بچتر ہوتی ہے کہ اب تک اتحاس میں جب بھی رانہ پرتاب کے کال کی بات ہوتی ہے تو بھاما شاہ کو یاد کر لیا جاتا ہے دان ویر ہونے کے ناتے اور اس سے پہلے جو ہماری جو مطح کی یہ کتھائی ہیں ان میں راجہ بلی کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں بھگوان بشنو ندرہ میں چلے جاتے ہیں تو ندرہ میں جانے کی بھی کتھا بڑی لمبی چھوڑی ہے کہ وہ بستو تا ہے پاتال میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں بلی کو بچن دیا تھا کہ تم نے یار اپنا اتنا سب کچھ دان کر دیا اور جب تم آدھا پگ شیش زمین نہیں تھی تمہارے پاس تم نے اپنے سر کے اوپر میرا پاؤں رکھلا اور رکھ دیا اور اپنے آپ کو بھی دان کر دیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس لیے میں سال میں کم سے کم چار مہینے تیرے گھر میں آ کر رہا کروں گا بچن تھا پورا کر رہے ہیں مشنو بھگوان اور مول روپ سے اس قطعہ کا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا اب اس کی بات چلی ہے تو اسے پورا کر لیتے ہیں مول روپ پہ یہ تھا کہ راجہ بلی پورا ایک پرکار سے اس کی چھوی جو تھی خیاتی وہ چطردک فیلی ہوئی تھی چار اندرشاہوں میں اور اس کی جو خیاتی تھی اس کا نیانترن کسی کے ہاتھ پہ نہیں تھا اور کئی بار یہ بھائی بھی تھا کہ یہ تو نرنکش ہو جائے گا ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گی تو دیوتا انہیں جیسے وہ پرانی کہانیوں میں سب میں چلتا ہے کہ انہوں نے بھگوان وشنو کے شنکر کے برحمہ جی کے پیر پکڑے کی مہاراج بچائیے تو وشنو بھگوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بات کا پریاس کرتا ہوں اور پریاس کرنے کے بعد ہی کچھ کر پاؤں گا تو بھگوان وشنو نے اس وقت وامن افتار لیا تھا وامن کا مطلب بونہ سا برامن بہت چھوٹے قطعہ اور وامن افتار کے روپ میں بلی کے دوار جا کر انہوں نے دان کی بھکشہ مانگی تھی دان کے روپ میں تو راجہ بلی تو دان کو تو کبھی نہ کرتے ہی نہیں تھے یہ ان کے بارے میں سب سے بڑی خیاتی تھی اب اس خیاتی کے انترگت انہوں نے کہا کہ مہاراج کیا چاہیے آپ آگیا دیجئے برامن دیوتا میں ملکل پرستو تھو دان کے لیے انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے ڈھائی پگ ڈھائی قدم زمین دے دو اب ڈھائی قدم زمین جو تھی بلی نے ہاں کر دی کہ یہ بھی کوئی بات ہے اور ساتھ بھی بلی ہاں سا بھی یہ وامن جی چھوٹے سے جو برامن ہیں چھوٹے سے قد کے یہ کتنا ڈھائی قدم میں کتنی زمین لے جائیں گے ان کو پتہ نہیں یا احساس نہیں ہے یا مزاک کر رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہاراج میں نے بچن دیا میں تیار ہوں اور آگے وامن کے روپ میں بھگوان وشنو سویم تھے تو انہوں نے اپنا وشال روپ گرہن کیا اور اس کے بعد کہا کہ بلی تم نے بچن دیا ہے تم اپنے بچن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے اور میں ایک ہی قدم سے تمہاری ساری دھرتی ناپ لوں گا اور ایسا ہوا انہوں نے ایک قدم میں سے ایک پگ سے تو پوری دھرتی ناپ لی اور دوسرے پگ سے انہوں نے تینوں لوگ جو تھے شیش اس نے پاتال بھی تھا تو وہ بھی ناپ لیا اب آدھا قدم ان کا پھر بھی رہ گیا تو انہوں نے بلی سے پوچھا بھی آدھا قدم میں کہاں دھروں دھائی قدم میں نے بھرنے تھے تم نے بچن دیا تھا اب اس نے کہاں مہاراج ایک ہی چیز بچی ہے اور میں سوائم اب آدھا جو قدم ہے اپنا میرے سر پر رکھئے اور مہاراج اسے بھی لے جائیے اور آدھا قدم بشنو جی نے رکھ دیا اس کے سر پہ پرپس ادیش یہ تھا کہ اس کو اس کی جو آبھا ہے اس کی جو پرسدی ہے جو لوگ پریتہ ہے جو اس کا جو مہمہ مندن ہے اسے سماپ کرنا ہے اور جب ڈھائی قدم سے بلی بھی ان کے چنگل میں آ گئے تو اس کے بعد ساری چیزیں بدل گئیں ساری کتھا بدل گئیں اور لیکن پرسند ہوئے وشنو بھگوان کی یہ تم نے کمال کر دیا یہ میں بڑا پربھاوت ہوں تمہارے دان کی جو مہمہ ہے اور دان کو لے کر جو تمہارے وچن کی بات ہے اس کو پورا کرنے کی بات یادبت ہے کسی میں نہیں آ سکتی ہے سوائم ہم جو ترلوکی کے جو صدسے ہیں ان میں بھی یہ باتی سنبھب نہیں ہوتی تو تم مانگو بردان کے روپ میں جو چاہو اور بردان کے روپ میں یہ تھا کہ اس نے کہا مہاراج مجھے میرا پتال دے دو اور کچھ نہیں چاہیے وہاں تمہیں رہتا ہی ہوں انہوں نے کہا وہ تو تمہارا لوک ہے بھائی تم نے مجھے دان دیا میں نے وہ پتال نہیں لیا میں نے اسے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا مہاراج پھر وچن دے دیئے کہ آپ پتال میں میرے ساتھ ہی رہا کریں گے وشنو نے کہا کہ میں نے بھی وچن دیا ہے تو اب رہنا تو پڑے گا تو وشنو بھگوان نے پتال میں رہنے کا نرنہ کیا اللکش بھی بڑی خبر آئی کہ اب میں پتال میں جا کر رہوں گی تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے تو اس کے بعد دیوتا ہوں نے پھر انہوں کے چرنچ ہوئے مہاراج آپ چلے گئے تو ہمیں تو روز کو انہوں کو سنکٹ پڑا رہتا ہے کون اوبارے گا اور سریشتی کا پالن کیسے ہوگا آپ کے بنا تو پالن ہو ہی نہیں سکتا تو پھر انہوں نے یہ ہوا کہ بھگوان بشنو ورش میں صرف چار ماہ جو ہے وہ جو یہ ایک آدشی سے آرم ہوتے ہیں اور اس کے بعد دیو چطورتی کے بعد وہ سماپت ہوتے ہیں وہ چار ماہ پاتال میں رہیں گے اور شیش آٹھ ماہ دھرتی پر رہیں گے اس لیے چاتر ماہ کے ان دنوں میں کبھی کوئی شب کام نہیں کیا جاتا کیونکہ بھگوان بشنو تو آ نہیں پائیں گے اور ان کے بنا شب کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو مثل ہماری جو متھکی اور جو باتیں ہیں ان میں بہت کچھ ہے بہت کچھ گرہن کرنے کے لائق بھی ہے سیکھنے کے لائق بھی ہے اور روچی کر بھی ہے تو کبھی کبھی نے بھی مانچ لیا کریں بڑا اند آئے گا آپ کو جانے والے چھنے کے بعد چھنے کے Porsche